احمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امام آباد میرے بھائیوں دوستو مسلمان کتنا قیمتی ہے یا ہمارا زبان سے صرف کلمہ پڑھنا کتنا قیمتی ہے کہا شاید کا مسلمان یہ سمجھ لے کہ جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے کرتے ایک دوسرے ایک سے اختلاف کرتے کرتے ایک دوسرے سے نفرت کرتے کرتے تھرتے نہیں ہو موت تک جنازے پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہا اچھے مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا وہ سمجھ لے فضیلت سمجھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اللہ مالک کو کہیں گے جہنم کا وہ چیئرمین جاؤ اس سمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی بار ایک دفعہ بھی اللہ کہاو اس کو جہنم سے نکال دو یہ اہمیت مسلمان کی مسلمان تو ایسے کہ ہاتھ ملائے تو اس کے زندگی بارے کے گناہ ماف ہو جائیں اس مسلمان سے نفرت کرنے والا غیبت کرنے والا برائی کرنے والا ایک حدیث سناتا ہوں کہ مسلمان کی احمد کتنی ہیں حضرت اسامر بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی آنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوہینہ کے قبائل کی طرف فرمانہ کیا ہم نے ان کو شکست دے دی اور ان کا پیچھا کیا ایک آدمی ایک انساری صاحبی اور میرے ہتھیں چاڑ گیا ان کو دشمن ہوگا تو انساری نے جیسے میں نے اور انساری صاحبی نے اس پر تروار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو انساری صاحبی نے تروار نیچے کر دی میں نے اٹھا کے بار اس کو قتل کر دیا کہ تو ڈر جو مارے کر رہے حضرت اسامر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں میرے دل میں خلش تھی کہ میں یہ باقیہ پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر کا جب واپس آجے فتح ہو گئی پوچھا تو میرے عزیزو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے پوچھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے یہ کر دیا یعنی قتل کر دیا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تمہیں در کے مارے کلمہ پڑھا ہے یا واقعی کلمہ حقیقت میں پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ کاش میں اس دن مسلمانی نہ ہوتا تاکہ یہ تکلیف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچی ہے کہ میں نے ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل کر دیا میں مسلمانی نہ ہوتا تاکہ یہ غلطی بھی نہ ہوتی ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروگی کیا مت کے دن لا الہ الا والے کو میں پیغام دیتا ہوں مسلمانوں کو کیا کروگے اس مسلمان کا جو لا الہ الا پڑھتا ہے کیا کروگے اس مسلمان کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے کیا ہوا تمہارے مسئلہ کا نہیں تمہاری پانٹی کا نہیں گروپ کا نہیں تو مخالفت کر کے رسول اللہﷺ کو موہ دکھاؤگے ویورد کر کے گالیاں دے کر مسلمان کو رسول اللہﷺ کو موہ دکھاؤگے یا اس کو پھینک کر نفرت کر یو ذکینہ رکھ کر اس سے بات نہ کر کے تم نبی کریمﷺ کو موہ دکھاؤگے اللہ کے لیے توبہ کر لیں اللہ ہمیں نبی کریمﷺ کا فرما بدا دے